بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی پین ٹی وی سے میں ہوں اکساسگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میری کال پر 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد آئیں گے لوگوں کو اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کیلئے آنا ہی ہوگا یہ بات انہوں نے ایپٹ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی عمران خان نے شہباز شریف کو بزدل اور ڈاکو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی سازش کا حصہ بن کر منتخب حکومت کو ہٹایا گیا ہمارے اوپر بیٹھے ڈاکووں کو قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی میری کال پر 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد آئیں گے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے جوتے پالش کرنے والے نہیں بنیں گے سیاسی لوٹے جدھر جائیں گے زمیر فروش چور اور غدار کے نارے لگیں گے عمران خان نے کہا کہ نئی حکومت کے چند دنوں میں مہنگائی کتنی بڑھ گئی کیا کسی میڈیا والے نے دکانوں پر مائک لے جا کر پوچھا ہماری حکومت میں تو مہنگائی کی چند دن بعد ہی میڈیا والے دکانوں پر جا کر انٹرویوز شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کدھر گیا نیا پاکستان انہوں نے کہا کہ شہباز شریف خاندان پر چالیس ارب روپے کے مقدمات ہیں میں نے کسی کو شریف خاندان کی طرح جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا مریم نواز کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں اور ان کے نام لندن میں پراپرٹی نکل آئی ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے شہباز شریف کے نکلے انہوں نے کہا کہ ہم غیرت مند قوم ہیں کسی کے بوٹ پالش نہیں کر سکتے یہ قوم قائد آزم کے پاکستان کیلئے تیار ہے جب ہم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے تو سب کو نیا پاکستان نظر آنے لگے گا